عبد المالک مجاہد جو دار السلام کی مالک ہے ان کی میں پوسٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا آج سے پنتالیس سال پہلے میرے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے وہ کہتا ہے میں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے قربانی نہیں آرہی تھی پھر میں نے سو رپیہ ادھار لیا ادھار لے کر سو رپیہ آج سے پنتالیس سال پہلے سو رپیہ کی کتنی ویلیو تھی میں نے قربانی کی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے میری غربت کو ختم کر دیا اور آج دیکھیں دار السلام کہاں کڑا ہم قربانی نہیں کرتے فضول اور بے مقصد کاموں میں ہزاروں رپیہ خرچ کر دیں گے مگر قربانی کی جب باری عادی ہے